اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج بنانے والے ہیں چکن دو پیازا کڑھائی میں آدھا کپ تیل شامل کریں پھر ساوت گرم مسالہ شامل کریں جس میں لیے دو تیز پتے دارچینی دو سٹیک چار عدد سبز لائچی چار عدد لونگ اور آدھا چائے کا چمچ سابت کالی مرچ لی ہے جب کڑھ کڑھا جائے تو دو کپ پیاز شامل کریں جب پیاز نرم ہو جائیں تو پھر اس میں دو کھانے کے چمچ ادھا کلسن پیسٹ شامل کریں پھر چکن شامل کریں چکن لی ہے میں نے ڈیڑھ کلو اچھی طرح مکس کریں اور دس منٹ کے لیے بھونے دس منٹ ہو چکے ہیں اب شامل کریں ایک چائے کا چمچ نمک مزید پانچ منٹ نمک میں بھونے سے چکن اچھی طرح پندرہ سے بیس منٹ فرائی ہو چکی ہے اب اس میں شامل کیے چار عدد بارک کٹے ٹماٹر آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاورڈر ایک کھانے کا چمچ ٹک کا مسالہ ایک چائے کا چمچ لال میرچ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ بھونہ کھٹا دھنیا ایک چائے کا چمچ بھونہ کھٹا زیرہ شامل کیا اچھی طرح مکس کریں اب اسے ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں دس منٹ ہو چکے ہیں ٹماٹر اچھی طرح نرم ہو گئے ہیں اور چکن بھی بہت اچھے سے گل چکی ہے ہری مرچے شامل کریں آدھا کپ دھئی پھیٹ کر شامل کریں اچھی طرح مکس کریں اور پکنے دیں پھر اس میں شامل کریں ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر مزید دس منٹ ڈھک کر پکائیں دس منٹ بعد شامل کریں دو کھانے کے چمچ لیمن جوس اب اس کا تڑکہ تیار کریں گے چار کھانے کے چمچ تیل لیا اس میں شامل کی گول لال مرچ بھی اور لمبی لال مرچ بھی پھر شامل کریں ایک چائے کا چمچ سابت دھنیا ایک چائے کا چمچ سابت زیرہ ایک چائے کا چمچ سابت سونک شامل کریں جب کڑکڑا جائے تو پھر اس میں دو کپ پیاز شامل کریں میں نے ہری پیاز بھی لی ہے اور نارمل پیاز بھی لی ہے ایک منٹ کے لیے پکائیں اب یہ تڑکہ تیار چکن میں شامل کریں اچھی طرح مکس کریں اور دس منٹ کے لیے دم پر رکھیں چکن دو پیازہ بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی